صلاة والسلام علیکہ یا شیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا یا شیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی تھک تو نہیں گئے سردی تو نہیں لگ رہی چلے ایک بار بس پڑھنا ہے لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے بتانا ہے مجھے ٹھیک ہے جی صلاة والسلام علیکہ یا شیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا یا شیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جوان بندے بیٹھے ہو یا الصلاة والسلام علیکہ یا شیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا یا شیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھیں جب بھی اللہ پاک کے ذکر کی اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک بڑھنے کی باری آئے تو محبت سے پڑھا کریں بخل سے کام نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جی اور پتہ نہیں آپ نے کس سے کوئی نیا سبق پڑھ لیا کہ بولنے کوئی نہیں ہم نے تو بذرگوں سے یہی پڑھا سنایا کہ دل یاد لئی بنایا اے تحریف لئی زبا اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں تو امام آل سنت نے بھی یہی فرمایا آپ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لی بدن میں ہے جاں تمہارے لی لیکن پتہ نہیں جب باہری آتی ہے بولنے کی بولتا ہی کوئی نہیں یہ ادرت ہو نا وہ کسی سیاسی بندے کا جلسہ وہ جو سب سے پیچھے بندہ کھڑا ہے نا اس نے بھی وہ لیڈر صاحب کو دکھانے کے لیے کہ میں نے بھی نعرہ مارا ہے وہ پیچھے والے نہیں بڑا زور کا نعرہ مار دینا ہے لیکن جب باری آتی ہے نا اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام پھر نہیں ہاں بولتے اس کوشش فرمائیں اپنا انداز بنائیں کہ بولا کریں اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ کو کہنا کہنا ہی پڑھتا ہے نا جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو کہنا نہ پڑا تو پھر لکھ لینا میری یہ بات اس دن پھر ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے میں شک تجھے تنی دیر تک حضرت یہ کہنے والا معاملہ نے اچھے دن نہیں آنے پھر کوئی بھی پھر قرآن ہے نا اور جو ہمارے ذکر سے مو مڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے کھولا چیلنج ہے ہمارے ذکر سے مو مڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے تو صبح ناشتہ سب نے کیا تو کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا ناشتہ کر لو اچھا آپ پہ کارلنجن دے گا ٹھیک ہوگا درود فاق کے لیے کہنا ہے پڑھتا ہے تو پھر یہی علات رہنے ہیں پھر علات تو نہیں بدلیں گے کبھی اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے چھوٹی عید پہ نہیں پہنے تھے کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آگئی ہے نئے کپڑے سے لوالو اچھا وہ بغیر کہیں تو نماز کے لیے کہو تو پھر بھی کوئی نہیں آتا تو پھر یہی علات رہنے ہیں پھر بدلے گا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ شروع نہیں ہے پھوڑنے سے تو ککھ نہیں ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ خوشی منا کس بات پر ہیں کیا آپ نے کام کیا کہ جس پہ خوشی منا رہے ہیں کوئی کام کیا آپ نے کہ جس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں کیا کیا آپ نے مہنگائی اور بڑھ گئی پیسے کی جو ہے نا وہ قدروں کی مطور کم ہو گئی ڈالر کہاں سے کہاں چلا ہے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ جارہی یہ پاکستانی خوشی کس بات کی منا رہے ہیں کرزہ اور بڑھ گئے اب تو یہاں تک حالات بنے پڑے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے گروی رکھا ہوا ہے اب پتہ نہیں آگے یہ کیا گروی رکھیں گے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خوشی کس چیز کی بنائی جا رہی ہے کیا آپ نے کیا ہے کیا آپ کے کھاتے میں ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے اللہ اونا یہ چاہیے کہ سارے کٹھے ہو کہ معافی مانگتے اللہ سے اللہ پچھتر سال ہوگے پاکستان کو بنے جو ہمارے بعد بنے وہ ہم سے آگے گزر گئے بنگلہ دیش آپ سے آگے گزر گئے یہ جو اس دفعہ سلاب ہے آپ کو بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے دو مرنا چاہیے سارے پاکستان والوں کو کہیں جا کے مجھے کوئی بنگلہ دیش سے بھوگز نہیں ہماری بیش بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ جدربی کو پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے لیکن ایک بات تو ہے نا بھائی ہم سے ٹوٹا تھا نا بنگلہ دیش لیکن وہ وہاں پہنچ گئے کہ سلاب آ رہا ہے وہ آپ کو امداد بھیج رہے ہیں ان کا ایک روپے آؤ آپ کے دو روپے بنتے ہیں ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خوش ہی کس بات پہ منہ رہے ہیں کیا 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 ہے کیا ہمارے کھاتے میں خوش ہوئی نہیں سارے کٹھے ہوتے اپنی کتاہیوں پہ اپنی غلطیوں پہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتے رحم طلب کرتے یا اللہ پچھتر سال ہوگے پاکستان بنے ہوئے پیچھے ہی پیچھے ہے پیچھے ہی پیچھے ہے پیچھے ہی پیچھے پچھتر سال بعد ہیار مارا یہ حال ہے کہ وہ کون سے ایسا ملک ہے جس کے ہم نے پیسے نہیں دینے سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے قطر کے پیسے ہم نے دینے دبائے کے پیسے ہم نے دینے رشیہ کے پیسے ہم نے دینے چائنہ کے پیسے ہم نے دینے یوکے کے پیسے ہم نے دینے امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے آئے ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے اور پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بہتر ہی کیا کر رہے ہیں میری تو سامنے سے باہر ہے یہ حال ما فی منگو یار اپنے اللہ کو کھلو قرآن پاک قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَرَدَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دھنکاً جو میرے ذکر سے مو موڑو گے مَعِشَةً تنگ کر دوں گا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج محلے کے چھوٹے موٹے گھنڈے سے تو ہم ڈرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈار ہی نہیں کسی قرآن سناو کو حدیث سناو کسی کے کان پر جون نہیں رینگتی ہے اچھا ذکر سے مو موڑیں گے مَعِشَةً تنگ ہو جائے گی آج صرف ڈاکٹر اتنا کہہ دے کہ تو اگلی اتوار سے پہلے پہلے مر جائے گا ڈاکٹر کی ماننے کو تیار ہیں اس طرح تو نہیں نا بیٹا کچھ بھی بدلے اس لیے یہ لکھ رکھ لو کہ جس دن ہمیں کہنا نام پڑھا بغیر کئے ہم نے پڑھا دے رہی اور دیوانوں کی طرح ہم پڑھا تو پھر اس دن اچھے دن شروع ہو جائے گا تو جتنی دیر تک پتر آپ نے یہ چپ کا روزہ نہ توڑا جو آپ نے اپنی زبانوں کو تالے لگا رکھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے حوالے سے نہیں کہنے کوئی بھی ہے کیونکہ قرآن جی میں نے کوئی آپ کو غالب کا شعر نہیں سنایا میں نے کوئی آپ کو میر تکی میر کی غزل کا کوئی ٹکڑا نہیں سنایا میں نے آپ کو قرآن سنایا ارے ذکر سے مو مڑے گا معیشت تنگ کر دیں گے مسجدیں ویران ہیں ذکر ہم چھوڑ چکے ہیں دیکھیں نا میں علماء کو نہیں کہہ رہا میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں صبح سے لے کر اب تک مغرب کے بعد اسلامی کلنڈر بدلا بارہ بجے کے بعد انگلیش بھی بدل گیا سارے اپنا اپنا حساب لگا لیں سارے دن میں ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا سارے دن میں ہم نے کتنی بار نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا تھے اور سارے دن میں ہم نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کیا کتنی تو چھوڑو یہاں کئی بندے ایسے میرے جیسے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پاک کو دیکھے ہوئے زمانہ ہو گئے ہیں تلاوت تو دور کی بات رہ گئی ہے جن کو قرآن پاک کو کھولے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے رمضان میں کھولا تھا اس کے بعد کھولے ہی کوئی نہیں تو اس طرح تو نہیں اس طرح تو پھر خرابی ہیں خرابی ہیں اس لئے بیٹا نیا سال شروع ہو رہا ہے جو پیچھے کیا مافی اس سے سچی طوبہ کریں اور آج سارے حضرت یہ عظم یہ ارادہ لے کے اٹھیں کہ جو پہلے کیا وہ اب نہیں کریں گے اور جو پہلے نہیں کر سکے اب وہ کریں گے ایسے نہیں بدلے گا کچھ بھی پیچھے جاؤ گے اور جتنا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی پیچھے جاؤ گے ہماری ترقی کا راز ہی اللہ کی بندگی اور عطاعت مصطفیٰ میں ہیں جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا ہی پیچھے جاؤ گے جتنا ان کی طرف جاؤ گے اتنا ہی آگے اتنا اوپر جاؤ گے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا یہ کیا کیا بندہ ادھر بھی عظیر جی یہ جو سندھ بورڈ ہے یہاں کراچی کا جو بورڈ ادھر بھی مسٹر چیپس پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے فسٹیئر کی جو انگلیش کی بوک ہے مسٹر چیپس ہے ایتھے بھی کہ نہیں چلو شکر ایتھے نہیں ہیں ساڑھے ہوتھے کئی سالہ تو مسٹر چیپس ہی پڑھا رہے ہیں احران کن بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مسٹر چیپس کی سٹوری کیا ہے کہ مسٹر چیپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ ادھر پڑھا رہے ہیں اور ایسی ستی قوم ہے کبھی بول رہی کوئی نہیں اللہ مجھے تکلیح اس بات کی ہوتی ہے کہ جس قوم کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کو مسٹر چیپس کیوں پڑھایا گیا تھا میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا مہر علی شاہ پہ بس کر دو تمہاری کلاسیں تمہارے کورس ختم ہو جائیں گے ہمارے پاٹ اس نے مسٹرز ہے کہ ختم ہی نہیں ہوں گے ستی قوم حضرت جی فتح کوئی دی کیا کرنا ہے مسٹر چیپس حضرت جی میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے اس کو کہ لڑکی سے پیار ہو گیا تھا پڑھائی جا رہی ہے کسے جائی ہے حضرت جی کسے جائیے جا کر رہ رہی ہے اتنی سوئی قوم ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کرنا کیا ہے وہ کٹھے ہوئے رولا ڈالا چار پانے بڑھ کے ماری اور وہ گئے کام یا بزار سے سابون خرید کے لائے نا اس پہ آدھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے آج تک اس قوم کو اتنی ہوش بھی نہیں آئی کہ یہ قوم اتنا ہی بولے بھائی میں نے سابون سے مو دونا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا ٹوک ہے آپ کی کونسی ایسی پروڈکٹ ہے جس پہ لڑکی کی تصویر نہیں ہے ٹوٹ پیس خرید کے لاؤ لڑکی سابون خرید کے لاؤ لڑکی شامپو خرید کے لاؤ لڑکی کریم خرید کے لاؤ لڑکی بولا آج تک ہم میں سے کوئی بھائی اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا ٹوک ہے ٹوٹی قوم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ بھی ابھی بھی کچھ نہیں ہے یہ درست دکھا تھا ابلیس کی مجلس سے شورہ ابلیس کی مجلس سے شورہ اکبال نے بڑا کمال دکھا گیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نساب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں اس میں اکبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے اکبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے ایک سیکرٹ میٹنگ بلوائی اشاری میں تقریباً آپ کے علم میں کہ میں نومبر کے لاسٹ میں یوکے سے واپس آیا اور حضرت صاحب وہ اتنی تیاری میں ہیں کہ یوکے میں جو دیواروں پر بڑے بڑے فلیکس لگیں ہیں ان پر لکھا ہوا ہے شیطان کے لیے دعا کرو ادھر جو بڑے بڑے کنٹینر چال رہے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے شیطان کے لیے دعا کرو وہ اتنی تیاری میں ہیں اور اسی آج بھی اتھکھل ہوتے ہیں میری عمر مدینہ دیٹے بے آن دی تصویر بنا دیا گزر گئی تیری بکریاں نوپا مانگی میں چارہ تلیمہ میں نونار رکھ لائے ایک ہو میں تکھل ہوتی ہے جو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نہ وہ آئیں گی نہ وہ بکریاں آئیں گی نہ وہ ہمیں ساتھ رکھیں گی ٹھیک ہے کسی نے محبت کا اظہار کیا لکھ دیا لیکن ساری قوم پکڑ کے بیٹھ گئی ہے ذرا کس کو اور بھائی جو اللہ نے سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ کر کے تشریف لے گئی اب جو تیرا دور ہے تو وہ دیکھ تیرے دور میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور تیری کیا کیا ذمہ داری تھی تُنہے کیا کیا کرنا تھا تُنہے کیا کیا نہیں کیا کہ اب بھی ساری قوم یہی بات لے کے بیٹھی رہے گی تیریاں بکرییاں نوپا ہوں گی میں چاہ رہا تھے لی ماں میں نونا رہا کھلے ساری قوم یہ در ہی کھڑی رہے گی وہ تشریف لے گئی اپنی ڈیوٹی کر کے تُو دیکھ تیری ڈیوٹی کیا ہے تیری ذمہ دیاری کیا تھی تُنہے کیا کیا کرنا تھا تُنہے کیا کیا نہیں کیا کہ ساری قومیں تھے کھڑی رہے گی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا بس اتے رہنے ساری قوم نے فتنہ کا دور ہے کوئی کلپ کٹے نیا فتنہ میرے لیے کھڑا اور جہاں لکھنے والے پہ میں ہرگز کوئی انتراز نہیں کر رہا ہر بندے نے اپنے اپنے انداز سے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری قوم ہم ادھر ہی کھڑی رہے گی اگر اس دورے مبارک میں ہم نہیں ہوئے تو یاد اس دورے مبارک میں ہیں ادھر بڑے کام کرنے والے ہیں سارے کھڑے ہیں لیکن وہ شیطان کے لیے دعا کرو خود دیکھ کے آئے ہم چلو کسی سنا ہوتا تو شاید مہنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے فلیکس لگئے ہیں شیطان کے لیے دعا کرو وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی امام مہدی کے حوالے سے کوئی تیاری کبھی ہم نے بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتایا اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے ان کا حلیہ ایسا ہوگا ان کا قد کاٹ ایسا ہوگا ان کا چیرہ ایسا ہوگا ان کے بال ایسے ہوں گے ان کی داڑی مبارک ایسی ہوگی جب وہ آئیں گے ہم نے کیا کیا کرنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ان کی نوکری کرنی ہے جہاد ہوگا پھر عزرز کچھ بھی نہیں ہے اتھے ہی لگے دیں سارے تیریاں بکریاں نپاواں گی میں چاہ رہا تھے لیمہ میں نونا رکھوں بیٹا نیا سال شروع ہو رہے ہیں آو یارہ جسا رہے یہاں سے کوئی ارادہ لے کے اٹھیں گے ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے کچھ کچھ کرنا ہے تفیق مانگو نوجوان بچے بیٹھے یا اللہ ہم سے کوئی کام لے بڑے کام ہیں بلکہ حال کیا ہے کہ نوجوان دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ کو محمد بن قاسم بے نہیں تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے کہ سارے ہی روے بنوگے کہ سارے انڈیا کی اکٹر ہی بنوگے بلکہ اب دعا یہ کرو رب قریب تو اگر چاہے تو ابا بیلو سے ہاتھیوں کا لشکر مروہ سکتا ہے یا اللہ مجھ سے بھی کام لے اس دفعہ صلاح الدین ایوبی مجھے بنا دے کرو دعا کرو یا اللہ اس دفعہ تارک بن زیاد والا کام مجھ سے لے لے تو ابا بیلو سے ہاتھی مروہ سکتا ہے اس دفعہ ٹیپو بل سلطان مجھے بنا اس دفعہ نور الدین زنگی والا کام مجھ سے لے بیٹا کام بڑے بڑے ہیں سیٹیں خالی ہیں بندہ ہی کوئی نہیں ہے بندہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر سے اقبال آوال دے گئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں سلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے کوئی بھرتی ہونے کے لیے بندہ ہی نہیں تارک بن زیاد کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں کسی نے یوکے جانا ہے کسی نے اسٹیلیا جانا ہے کسی نے کینرہ جانا ہے کوئی امریکہ جائے گا کوئی کوئیت جائے گا کوئی دبائے جائے گا کوئی قطر جائے گا کوئی سعودیہ جائے گا وہ کون ہے حضرت جس نے مدینہ جانا ہو اور ایمی نوٹس کے کہہ دینا جانا ہے اندروں بیکھنا جی اندر انہو علی منبذات السدور یہ تو چیکنگ اڑنی ہے کیوں تو تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی جانا ہے اس لئے اتر کرنے کو بڑی باتیں ہیں ہمارا تو کام ہی باتیں کرنا ہے لیکن آپ کو کام کریں آپ کوئی یہ لکھی ابلیس کی مجلسے شورا اگر آپ کے پاس کلیات اکبال ہو تو اس میں سے نکال لی ہوئے سب سے سوکھا کام ہے تقریبا موبائل نیٹ سب کے پاس ہے آپ گوگل سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا ابلیس کی مجلسے شورا بڑا مزا آئے گا آپ کو پڑھ کے لطفہ آئے گا وہ کچھ اس طرح ہے کہ اکبال کہتی ہے کہ جو شیطان ہے نا بڑا شیطان بگ ڈیول ابلیس اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکانا من القافری نظرت اس نے ایک میٹنگ بلوائی جس میں اس نے اس شیطان کو بھی بلوائیا جس کی ڈیوٹی صبح سندھ پہ لگی ہوئی ہے شیطانیت پھلانے کے والے پنجاب والے کو بھی بولایا بلوچستان والے کو بھی بولایا کیپی کے والے کو بھی بولایا اور کشمیر والے کو بھی بولایا اور گلگت بلتستان والے کو بھی بولایا چھے کرسیاں لگیں جس پہ چھے شایاتین بیٹھے بڑی کرسی پہ نہ وہ خود بیٹھا یہ اکبال لکھ رہے ہیں مفہوم ہے اب وہ کہتا ہے جی رپورٹ پیش کرو مسلمان اسلام کے والے سے کیا کام کر رہے ہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا پنجاب والے توداس مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کے والے سے سب سے بڑا صوب ہے پاکستان کا اب وہ جو اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا میں اس زمانے کے والے سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کہا پنجاب والے توداس کیا کر رہے ہیں پنجاب والے اسلام کے والے سے اس نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا اس ربیل اول شریف پہ انہوں نے دو ہزار پاؤنڈ کا کیک کٹا وہ شیطان جو بڑا تھا نا اس نے کہا تو نے تو ڈرائی دیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر لیا کہیں تلواریں تو نہیں تیز کر رہے جہاد کے لئے کیک کٹا ہے تو کٹنے تو لگے رہنے تو خود کٹا وہ کٹ کے خود ہی کھا گئے تو لگا رہنے تو بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال نا پاؤنڈ بڑھاؤ کیک اور اسی پہ خوش ہو جاؤ پھر اس حال دو ہزار پاؤنڈ تھا اس زفاہ جو ہے نا وہ بائیسو پاؤنڈ کا کیک ہے بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال کیک ایک پاؤنڈ بڑھاؤ کیونکہ جو ان کے بڑے تھے نا وہ کیک نہیں کارتے تھے وہ کافروں کے کھلے کارتے تھے ہاں اللہ ان کے جو بڑے تھے وہ وہ اپنی خواہشات کو کٹا کرتے تھے لگا دو ان کو اسی کام نا تو ہم لگے ہوئے ہیں کیک کٹیا بس اللہ اللہ کا عرض اللہ لیکن جو ہمارے بڑے تھے میں پیچھے بھی شاہ سب بیٹھے تھے یہ ہمارے بڑے تھے کیک نہیں کارتے تھے وہ کیا کارتے تھے وہ اپنی خواہشوں کو کارتے تھے وہ اپنی یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے اور حرمتے عرصہ گزر گیا میرا دل نا انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا یہ سپیشل نوجوانوں کے لئے وہ کہتے ہیں نا یہ آج دل کر رہا ہے روز ہی دل کرتا ہے بس دل حجود پڑھنے کو نہیں کرتا دل مسجد جانے کو نہیں کرتا دل قرآن کھولنے کو نہیں کرتا سیو جانے کو کرتا ہے پیزا کھانے کو کرتا ہے بریانی کھانے کو کرتا ہے برگر کھانے کو کرتا ہے حتیٰ نہیں یہ کیوں نہیں کرتا فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا اور انجیر کوئی اہمی نہیں انجیر وہ پھل ہے وہ میوہ ہے جس کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک صورت موجود ہے اور صرف صورت نہیں موجود اس میوے کی قسم بھی کھائی گئی وقت تین پھر اس میں بھی اقتفاہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگہ میں انجیر بطور حدیعہ پیش کی گئی نبی پاک علیہ السلام نے انجیر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے جس کے نام پہ قرآن میں صورت بھی ہو جس کی قسم بھی کھائی جائے جس کے لیے کہا بھی جائے کہ یہ جنتی میوہ ہے یہ جنتی پھال ہے تو اس کو کھانے میں کیا رکھتا ہے اس کو تو تبرک سمجھ کے کھایا جاتا ہے لیکن کیا تھا وہ لوگ اپنے نفس پہ اتنی سختی حلال کے حوالے سے بھی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضی نہ کرے نفس کبھی حرام کا تقاضی نہ کرے نفس کو پتا ہو کوئی انجیر نہیں کھلا رہا تو حرام کدھر سے آگیا ہے یہ میری حلال بات نہیں مان رہا تو حرام کا تو پھر زبال ہی نوٹے گا یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ کو بڑی سرد رات تھی آپ کو گسل کی حاجت ہو گئی نفس نے تھوڑی سی سستی کا مزارہ کیا اس نے کہا ابو بکر لیٹا رہا ہے فجر سے پہلے گسل کر کے فجر پڑھ لیں فرمایا اچھا لکھا حضرت کپڑوں سے میتنا پانی میں چلے گئے تھنڈی رات تھی پانی میں کھڑے رہے نفس کو تکلیف ہوتی رہی بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے اب ٹھیک رہا ہے سستی کرتا ہے کیا مجھے کہہ رہا تھا رات ناپاکی میں گزار فجر سے پہلے نہا لینا تھنڈ بڑی ہے کپڑوں سمیت پانی میں اتر گئے تھنڈ لگتی رہی نفس کو تکلیف ہوتی رہی اور آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے آپ ٹھیک رہا ہے مجھے کیا کہتا ہے ساری رات نپاک لیٹا رہو وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کی سوچے ہی نہ اور ہم حضرت اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں اور اب یہاں تک کیا کہ ہم پہ ہمارے نفس کی حکمرانی میں ہم پہ ہمارے نفس کی بات چھاہتا ہے حضرت اس نے ہمیں حلا لگامے ہم نے اس کو ڈالنی تھی اس نے ہمیں ڈال رکھی اور جہاں چاہتا ہے حضرت ہمیں گھماتا پھرتا ہے اس لیے تو حضور بلے شاہ بھی روکے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پڑ پڑ عالم فاضل ہوئے اور کدھی اپنے آپنو پڑے ہی نہیں جا جا وردے مندر مسیطی کدھی من اپنے ویچ وڑے ہی نہیں اے وی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا کدھی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں آنکھیں پیر بلے شاہ وہ اپنے نفس سے لڑتے تھے وہ اپنے نفس پر چھوڑیاں چلاتے تھے ہزی رہ گئے کیک جو گئی ہے کیک کٹے ہاں دے باز اللہ اللہ کا ہے رضا اللہ وہ اپنی خواہشوں کو کٹتے تھے وہ اپنی خواہشوں پر چھوڑیاں چلاتے تھے آپ فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گیا عرصہ دراز میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا میں نے کہا ہے نہیں انجیر فرماتے ہیں ایک دن نا میں روزے سے تھا نفس نے پھر انجیر کا تقاضہ کیا میں نے کہا چل جنہیت آج نفس سے نسلہ کر لیتے ہیں تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں بڑا عرصہ ہو گئے اس کو کھینچے ہوئے چل آج روزہ نا انجیر سے افتار کریں گے مرید کو پیسے دیئے وہ انجیر لے کیا ہے رسالہ کشہری آئی امام ابو القاسم کشہری رحمت اللہ انجیر صاحب نے رکھ لی انتظار کرنے لگے کب وقت ہو روزہ افتار کرنے کا جب وقت ہوا نا آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر موہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا اور پھر انجیر تھوک دی نیچے مرید نیرز کی حضرت کھائی نہیں پھر میں عرصہ دراز ہو گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا اور میں اپنے دل سے اپنی اس خواہش سے اپنے نفس سے لڑ رہا تھا اور پھر اس نے انجیر کا تقاضہ کیا میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا نا اس کو ریلیف دیتے ہیں آج تھوڑی سختی ذرا کم کرتے ہیں سولہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا آج کھلائی دیتے ہیں انجیر اس کو تو میں نے کہا آج روزہ انجیر سے افتار کریں گے تجھے پیسے دیئے تو انجیر لے آیا وقت ہوا ہے میں نے روزہ افتار کرنے کے لیے انجیر موہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی جنہی دیکھ لے پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیتی گیا نا اور میں اس لیے دھوک دی کہ جیتے جیت کو جیتنے نہیں دینا یہ ہمارے بڑے تھے سولیمان مصبائی وہ کیک دیکھ چلانتا ہے کیک پہ چلاتا ہے خود پہ نہیں چلاتا اے میں ہی لڑ دوئے شیطان دے نال مندیا کدھی نفس اپنے نال لڑے یہ حضرت یہ کتاب ہے میرا فوائد الفواد اس میں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ یہ سپیشل نوجوانوں کے لیے بٹا کوئی چھوٹی بات نہیں پتر اپنے نفس سے لڑنا اس کو جہاد اکبر کا گیا ہے بڑا جہاد ہے اپنے حافظ سے لڑنا یہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ اللہ کے زمانے مبارک میں ایک ہندو استدراجی تھا اور اس میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا تھا وہ بیماری نا سلب کر لیتا تھا وہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ اللہ بیمار تھے اور بیماری آہست آہستہ نا طول پکڑ رہی تھی وہ مریدین پاس بیٹھے تھے ظاہر ہیں پاک لوگ ہیں وہ جو دلوں میں آنے والے خیال ہیں اللہ ان پہ ان کو متعلق کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے پاس بیٹھے کیا خیال کر رہے ہیں وہ کسی مرید کے دل میں چل رہا ہوگا کہ میں اس ہندو کو بھلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے گا آپ نے وہ مرید کا خیال پکڑ دیا آپ نے فرمایا اگر میں بے ہوش ہو گئے اس بیماری میں تو اس ہندو اس کافر کو نہ بھلا کے لانا وہ حضرت بیماری نے جب شدت اختیار کی حضرت بے ہوش ہو گئے مریدین سے نہیں را گیا وہ اس ہندو کو بھلا لائے اس نے نہ حضرت کا مرض سلب کر لیا تو حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا دیکھا وہ ہندو پاس بیٹھا ہوئے آپ پہلے تو اپنے مریدین پر برہم ہوئے فرمایا میں نے کہا تھا اس کو نہ بھلا کے لانا کیوں بھلا کے لائے اس کو میں نے کہا حضرت آپ کی محبت میں کیا جو کیا ہم سے آپ کا یہ حال دیکھا نہیں گیا یہ آیا اس نے مرض سلب کر لیا آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہے ایک نیکی اس نے کی اب ایک نیکی میں بھی کروں گا لکھا آپ نے اس ہندو سے پوچھا آپ نے پوچھا تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا وہ ہندو آگے سے کہتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ میرے نفس نے اگر کھانا کھا میں نے نہیں کھایا اس نے اگر کھانا نہیں کھانا میں نے پیڑ بھر کے کھایا اس نے کہا آج سونا ہے میں نہیں سویا اس نے کہا نہیں سونا میں نے سو گیا اس نے کہا کھڑا ہو جا میں بیٹھ گیا اس نے کہا بیٹھ جا میں کھڑا ہو گیا میں نے ہر بات پہ اپنے نفس کی مخالفت کی جس وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا ولایت نہیں کمال آ گیا اب حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آگے سے اس ہندو کو کہتے ہیں اب فرماتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آیا ہے کہ میں مرد صلب کر لیتا ہوں تو یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے آپ نے فرمائے در تیرا نفس کیا کہتا ہے اور کرتا ہے حضرت نہیں مردہ فرمائے در بھی تو مخالفت کرنا ہے فرمائے در بھی تو مخالفت کرنا ہے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ مخالفت نفس کی وجہ سے یہ کمال آیا ہے میں نے دوجہ پوچھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے تو تُو نے کہا نہیں مانتا فرمائے ادھر بھی تو مخالفت کرنا بندہ کو سیانہ تھا اصل میں حضرت کی توجہ تھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیر اصل میں حضرت کی توجہ تھی وہ کرم ہو گیا تھا اوپر سے ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی مرد نظر کرے جسوئے لے مشکل رہے نہ کائی آپ نے فرمائے تو کہہ رہا ہے کہ مخالفت نفس کی وجہ سے یہ کمال آیا مجھ میں میں تجھے پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں مانتا فرمائے پھر ادھر بھی تو مخالفت کرنا وہ رو پڑا کہنے لگا حضرت پھر خود ہی پڑا دے اب لکھا ہے کہ اگر ایک ہندو بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے تو قربان جاؤ گر محمدی یہ کام کریں گے تو ہے لیکن بلے شاہ صاحب گلہ کر کے کہہ رہے ہیں اہمیں لڑدائیں شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں آنکھے پیر بلے شاہ اڑ دیاں پڑنا ہے جڑا کار بیٹھا ہوں میرے ذرے جو دادا شایق تھے آپ کو علی پور شریف سے بڑی محبت تھی پیر صحیح جماعت علی شہرہ مطلعہ جب تک صحت تھی بدن میں طاقت تھی خود تشریف لے جایا کرتے تھے جب خود نہیں جا سکتے تھے پھر موری دین کو نا سالکین کو بھیجا کر مجھے یاد ہے میں ایک دن آستانہ مبارک پہ حاضر تھا آپ نے تین بندوں کو بھیجا علی پور شریف جاؤ بے میری طرف سے ہو کیا علی پور شریف وہ چلے گئے وہ اگلے دن جو واپس آئے نا تو بتانے کے لیے کہ علی پور شریف کیا کیا ہوا تو پھر یہ گناہگار نکمہ نلائق پھر حاضر تھا دادا شیخ کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا بھئی علی پور شریف گئے پھر انہوں نے کہا جی فرمایا سب سے پہلے کدھر گئے انہوں نے کہا جی ہم سب سے پہلے پیر مظفر حسین شاہ صاحب کی طرف گئے آپ نے پوچھا ادھر کیا تھا تو انہوں نے کہا جناب وہ تندور کی روٹیاں آلو گوش کا سالن اور سات لسی فرمایا ٹھیک ہو گیا فرمایا پھر کدھر گئے انہوں نے کہا جی پھر گئے پیر کاکا جی سرکار ان کا اصل نام تھا پیر سید اسماعیل شاہ صاحب جو پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب کے والد تھے یہ اتھے کی اسی کہا حضرت تندور کی روٹیاں آلو گوش کا شوربہ ساتھ اچار اور ساتھ لسی اب حضرت کی نا آواز میں سختی آگئی تھوڑی فرمایا پھر کسے گئے وہ کہتے ہیں جی پھر پیر سید افضل حسین شاہ صاحب کی طرف گئے اتھے کی اسی حضرت تندور کی روٹیاں آلو گوش کا شوربہ اور ساتھ لسی حضرت پنجابی بولتے تھے آپ کو غصہ آگیا فرما لگے تانو پہ جیسی کیوں انہوں کوک اور رسی دو جڑی ہے انہوں پائیے تو اسی لسی بھی کہ آگئے اے میں ہی لڑنا ہے شیطان دنال بندیا کدھی نفس اپنے نہ لڑے جائی نہیں وہ نفس کے ساتھ لڑنے والے رہ گئے کتابوں میں اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں وہ جو کبھی نفس سے لڑتے تھے وہ رہ گئے کتابوں میں اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں وہ نفس سے لڑتے تھے وہ شیطان سے لڑتے تھے ہم آپس میں لڑتے ہیں تو یہ حضرت ابلیس کی مجلسے شورا کمال کی تحضیح جتنے شیطان تھے نا سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی پنجاب والے آئے کر دینے پہ سندھ والے آئے کر دینے پہ بلوتستان والے آئے کر دینے پہ کشمیر والے یہ کر رہے ہیں گلگت بلوتستان والے یہ کر رہے ہیں سب نے اپنی ابلیس پھر سب سے اینڈ پہ نا ابلیس بولا دے اور وہ پڑھنے والے ہیں سارے تو خیر نہیں پڑھ سکوں گا میں دو یا تین پڑھ دیں گا سب کی وہ سن کے نا سندھ والے کی کشمیر والے کی گلگت بلوتستان والے کی سندھ والے کی سب کی سن کے پھر ابلیس بولا اور پہلی بات ہے ذرا تُس نے کیا کی پتہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بھی گا رہیں گے ان کے کیک ان کی جھنڈیاں کیا بگاڑیں گے یہ میرا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھئی سچ بتاؤ کدھر ہے قرآن ہے کہیں قرآن قرآن پاک تو رہ گیا پھوکوں کے لیے قرآن پاک تو رہ گیا تعویزوں کے لیے قرآن پاک تو رہ گیا دم کے لیے قرآن پاک تو رہ گیا تراویخ کے لیے قرآن پاک تو رہ گیا شبینے کے لیے قرآن پاک تو رہا گیا مافل کی ابتداء میں تھوڑا سا تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک تو رہا گیا کچیریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن تو رہا گیا دلہنے رخصت کرنے کے لیے باقی کدھر ہے قرآن ہے کہیں قرآن کہیں قرآن نہیں ہے وہ رکھ دی ہم نے مہنگے مہنگے غلاف چڑھا کے اوپر علماریوں میں وہ ابلیس کہتا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے جو مرضی کر لیں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں ہاں آ کے اس دن ان سے مجھے ڈرانا جس دن ان کے ایک آتھ میں قرآن ہوگا ایک آتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی ہے جو مرضی کریں ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں متھا تو لگا تھا جنید بغدادی سے پس ہی نے تو میں نے نکروائے ایک دفعہ باجزیدہ بستامی نے پتہ مزا تو آیا تھا لڑائی لڑنے کا حضرت پیر سید شیخ عبدالقادر جلانی سے یہ میرا کیا بھی گھاڑیں گے ان کو تو میں نچاتا ہوں انگلیوں پہ بس ان کے دل میں بات ڈالی نہیں ہے شروع ہوئے نہیں ان کو تو میں انگلیوں پہ نچاتا ہوں وہ تو غوثی آزم تھے جن کے دھامنے جا کے موک ہی کھانی پڑی مجھے پہلے کہا جا اے عبدالقادر آج کے بعد حرام تجھ پہ حلال فرائض کی معافی وہ تو غوثی آزم تھے جو میرے داؤ میں نہیں آئے انہوں نے کہا میرے نانا جان پہ چھے نمازیں فرد ان سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا نہ ملے گا تو کون ہوتا ہے جو مجھے نمازیں معاف کروا رہے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں آج کے بعد جو حرام ہے وہ تجھ پہ حلال دفع ہو ان کے سامنے زمین پہ گرا تھا بعض میں پھر بھی نہیں آیا پھر دوسرا داؤ کھیلا میں نے کہا عبدالقادر تجھے ترے علم نے بچا لیا عبدالقادر پھر میرے داؤ میں نہیں آئے گا غوثی آزم رضی اللہ تعالی فرمایا منحوس مجھے میرے علم میں نہیں مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا یہ میرا کیا بھی گاڑیں گے یہ غصے کے بھرے ان کے سینوں میں کینہ بغض یہ میرا کیا بھی گاڑیں گے ان کو تم انگل یہ پر نہ چاہتا ہوں بس ایک بات دل میں ڈالتا ہوں یہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو گالین دینا نہ ان کو قرآن یاد کے قرآن کہہ رہا ہے والقادمین الغیض والعافین عن النا ان اللہ یحب المحسنین ان کے تو دل میں بس بات ڈالتا ہوں یہ شروع گولیاں چل گئیں چھوڑیاں نکل آئیں لڑائی تو ہوئی تھی حضرت خاجہ غریب نواز سے میری مزا تو آیا تھا ایک دفعہ پتہ مجھے لگا تھا بابا فرید سے لڑتے ہوئے یہ سلمان میں اس بھائی میرا کیا بگاڑے گا ہمیں پھر رولا ڈالتا رہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں دوسری بات ہے وہ کیا کرتا ہے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین حضرت پتہ ہے ہم سے سب سے پہلی اور مین غلطی کدھر ہوئی ہے جس نے پھر آگے ہم سے غلطیوں پہ غلطی انکروائی وہ کیا تھی یہ پہلی غلطی بتا ہے جو ہم سے ہوئی وہ یہ ہوئی یہ یہ ضرورت تھی ہم نے اس کو مقصد بنا دیا پہلی مین بڑی غلطی یہ ضرورت ہم نے کیا کر دیا وہ ذات مقصد ہم نے اس کو کیا بنا دیا بھئی اللہ آپ ضرورت نہیں رہ گئے عزیز صاحب جو ضرورت اگر نہ ہو تو کون اس کو یاد کرتا ہے کرتا ہے کون اس کو یاد وہی نہیں کرتا ہے اگر کوئی بیمار ہوگا تو پھر یاد کرے گا اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو پھر یاد کرتا ہے کام نہیں تو پھر یاد کریں گے کام چل نہیں رہا پھر یاد کریں گے کوئی پریشانی آ گئی تو پھر یاد کریں گے اولاد ہو گئی پھر کون کام چل گیا پھر کون کام مل گیا پھر کون پریشانی دور ہو گئی پھر کون اور اللہ پاک قرآن پاک میں کیا بھی رہے بندہ ضرورت پڑتی ہے تو یاد کرتا ہے ضرورت پوری ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے وہ مقصد ہم نے ضرورت بنا دیا یہ ضرورت ہم نے اس کو مقصد بنا دی بس پھر خرابی پہ خرابی اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بقاعدہ اس کو حقائد کیا اور آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا جو اس کو مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے پھر یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو لوٹ کے کھا گئے ملک کو پورا ہوا پھر بھی ابھی بھی لوٹنے میں لگے ہوئے بڑا ویلہ ہے کبر جو لٹھانے جاؤ توبہ کر لوگی تھے جا کے کھومرا کرو تو تبیج ہو جا کے جس کو اس کی بھوک لگی یہ وہ بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی کسی سیورے تو کتاباں پڑیاں فیر بھی طالب زردہ ہو باج فقیرہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر دہ ہو اور مولانا رحم نے کمال اس کو حقائد کیا آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے جب مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھوڑا مسجد سے پیچھے ہی رو رہے دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو آئے بچے کے سر پر دست شفقت رکھا پوچھتے ہیں بھئی تو کیوں رو رہے وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں کھیلتے کھیلتے نا میری جیب سے میرا ایک روپیہ گر کے کھو گیا تم اس کے گر جانے پہ رو رہا ہوں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں پر میں بس اتنی سی بات کہا اگر رپیہ دجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے اس نے کہا جی جب وجہ یہ ایک روپیہ ہے آپ دے دیں کوئی دے دیں وہ مل جائے میں خوش ہوں حضرت نے ایک روپیہ اپنی جیب سے نکالا بچے کو دیا بچہ خوش ہو گیا حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے وہ جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو پھر رو رہا تھا بڑے حیران ہوں پھر جا کے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے پہلے تجھے پوچھا تھا تو نے کہا ایک روپیہ کھو گیا کھیلتے کھیلتے اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں میں نے کہا اگر روپیہ میں پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے تو نے کہا جی میں خوش ہوں میں نے ایک روپیہ اپنے پاس سے دے دیا تو خوش بھی ہو گیا اب کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو ایک روپیہ دے دیا رو اس بات پہ رہا ہوں جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو دو روپے ہو جائے مولانا روم لکھ رہے ہیں تب اب تو دو زارتہ ہی چروع ہو گیا پتہ نہیں کیا تب لکھ رہے ہیں مولانا روم اب کیا لات ہوں گے حضرت ہمارے تب مولانا روم لکھ رہے ہیں فرمائے اچھا اگر دو ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی بس پھر ٹھیک ہے حضرت نے ایک اور نکالا دو کر دی ہے حضرت گھر چلے گئے آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے ہیں ان کا گھر میں کہاں جی لگتا ہے بس دو تین کام نپٹائے پھر واپس مسجد وہ جو مسجد کے پاس آئے تو پھر رو رہا تھا پھر محران ہوئے پھر جا کے پوچھا یا اب کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو دو کر دی ہیں رو اس پر راؤں وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو تین ہونے تھے اسی طرح نا اب پورا کراچی خرید لیں پورا کراچی کے مالک بن جائیں اس کو سکون پھر بھی نہیں آئے گا پھر اس نے کہنا اب حیدر آباد خرید دو حیدر آباد خرید لو اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا اس نے کہنا اب جام شورو خرید دو جام شورو خرید لو اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا اس نے کہنا انہوں شداد پھر گرید دو شداد پھر بھی خرید لو اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا اس نے کہنا اب میر پھر خاص بھی خرید دو سلمان مصبائی نے میر پھر خاص خرید رہے ہونا ہے ساتھی ملک الموت نے آ جانا ہے مصبائی صاحب اگے لگو ٹائم پورا ہو گئے ہیں مصبائی صاحب نے کہنا میرا کراچی میرا حیدر آباد میرا جام شورو میرا شداد پور میرا میر پور خاص تجھے کس نے کہا تیرا کراچی تجھے پہلے بھی بڑے آئے جو کہتے تھے میرا کراچی وہ کبرستان پڑے ہوئے چال تو بھی آگے لگے خالی آیا خالی جانا ہے کوئی نہیں کراچی کوئی نہیں عذراباد کوئی نہیں جام شورو کوئی نہیں شداد پور کوئی نہیں میر پور خاص قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خالی خالی جانا ہے کہا اچھا اب تین کر دوں تو پھر تو تو راضی ہے نا وہ نے کہا اچھا راضی ہیں وہ حضرت نے کوئر نکالا تین کر دی نماز پڑی تشویحات پڑی درود پاک پڑا پھر واپس آ رہے تھے جو باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا وہ پھر گئے جا کے پوچھا بھئی اب کیا ہے کہتا ہے حضرت آپ نے تو تین کر دی جو وہ کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو چار ہوتا بلکہ ایک سر داکھ ہے اور فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حق اور ساتھ چی فرمایا ہے اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھار سکتا حضرت ہم بیٹا اس کو بھر رہے ہیں جس کو آج تک بھر ہی کوئی نہیں اس لئے پتر پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا جو مقصد ہے اس کو مقصد بناو اور جو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہی بناو یہ کیا کر دیا حضرت مقصد ضرورت ہو گیا ضرورت مقصد ہو گیا یہی بات حضرت ابلیس کی مجلس شورہ میں اقبال بھی کہہ رہے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیت میں عزر جی آپ تو آپ رہے نا ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا ہوا ہے میں نے تو جتنے مارے یہ نقیب از رات ہیں میں نے ان سے گزارش کی ہے میں نے کہا یار روز دی ایک آیت اس کا ترجمہ اور کندل ایمان شریف سے خزائن العرفان ساتھ اس کی تفسیر روز ایک یاد کرو ایک ماہ کے بعد نقیب صاحب کو تیسہ آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یاد ہو ایک مہینہ اور میند کر لو تو ماہ کے بعد ساٹھ آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یاد ایک مہینہ اور لالو نوے آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اب ظاہر ہے جی ایک مافل میں نوے تو نہیں پڑھی جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں جس معفل میں کوئی نقیب پندرہ آیتیں ان کا ترجمہ ان کی تفسیر بیان کر دے گا اللہ کی قسم ہے معفل کا رنگ ہی بدل جائے گا لیکن کیا ایک قائط بھی نہیں دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر انقلابی تقدیلی لانے والی بدلنے والی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے قرآن ہے قرآن ناسی پڑھنے یا خطیب قرآن اور ابلیس پھر کیا کہہ رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں چھڑ چھڑے ہیں ننے قرآن تو پتر قرآن کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں نہ ہوگا اچھا پھر دوسرا شیر سنو اس کا پھر پتا وہ کیا کہتا ہے یہ بندہ تڑی نہیں لاندہ ہم کہتا ہے تو کی کر لیں گا میرا اس نے بھی یہی کہا شیطان ابلیس پتا کہتا ہے وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اس طرح کی کوچا گرد یہ پریشان روزگار کہتا ہے انہ نے میرا کی بگاڑا ہے ان کو یہ تو اس فکر سے باہر آجائے تو بڑی بات ہے کہ کھاں آنگے کی تو یہ تو اسی میں فسے ہوں ہیں سارے کے سارے اس نے کہا یہ تو اس فکر سے میرے بچوں یہ میری بات یاد رکھنا کہا کہو بڑے بائی بیٹھے ہیں عزر جی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی اٹھارہ ہزار اللہ کی مخلوق اس زمین پہ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بس رہی ہے اور عزر جی جو اٹھارہ ہزار اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس زمین پر اس سرط پر زمین کے اوپر رہ رہے ہیں زمین کے نیچے رہ رہے ہیں پانی میں رہ رہے ہیں ان اٹھارہ ہزار میں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی جمع کرتے ہی نہیں نہیں کچھ ہیں جو جمع کرتے ہیں لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں واحد ہم ہیں جن کے پاس وائلٹ ہے اگر وائلٹ نہیں ہے تو جیب میں پیسے ہیں چیک بک ایٹی ایم کارڈ صرف ہم گھر میں پیٹی صرف ہمارے پاس فریج صرف ہمارے پاس پیاز ٹماتر لیسن ادرک مرچیں سبز مرچ دنیا مسالے دالیں آئل چاول آٹا جس طرح ہم نے جمع کی ہے نا اس زمین پر رہنے والی اور کوئی مخلوق جمع نہیں کر رہی لیکن دکھ کی بات یہ ہے پھر بھی پریشان صرف ہامی ہے وہ بلیس کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترا کی کوچھا گرد یہ پریشان روزگار یہ اشفتہ مخص یہ اشفتہ ہوت اس لیے پتر آج نہ کوئی پروگرام بنائیں کہ کچھ کرنا ہے یا رو رو کے ہونا اپنے اللہ سے دعائیں کرو کہ رب کریم ہم سے کوئی کام لے ہم سے کوئی ہمارے بڑے کام والے لوگ تھے یار وہ ہماری طرح نہیں تھے اقبال نے بھی یہی بات کہی اقبال کہتے ہیں تھی تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم شاہر پتہ ہم نے کیا کیا ہے میں سپیشل نوجہ مانگوں ہم نے اپنی سستیوں اپنی ناکامیوں کا نام پتہ کیا رکھ دیا ہے تقدیر یہ تقدیر چاہیے ہیں ہم نے اپنی سستیوں اور اپنی ناکامیوں کا نام کیا رکھ دیا ہے اچھا میں حضرت آج تک کوئی بندہ نیجے دیکھیا جس نے پیدہ سامنے را کے یہ کہاو نہیں تقدیر میں ہوگا تو موہ میں چلا جائے گا تب تو کہتے ہیں کیچپ نہیں ہے بھئی کوئی پیپسی بھی لاؤ ساتھ میں نے آج تک حضرت کو بندہ نہیں دیکھا جس نے سامنے بریانی کی پلیٹ را کے یہ کہاو اگر میرے مقدر میں تقدیر میں ہوگی تو میرے موہ میں یہ تھے کہ یہ کرنے ہی کچھ نہیں سستی نالائکی ہڈ حرامی نام کیا دے دیا تقدیر نہیں تقدیر یہ ہے تو کر تو نکل تو محنت کر تو کوشش کر باقی پھر ہم پہ چھوڑ دے یہ تو نہیں نہ کرنے کچھ نہیں نکل نہیں نہیں تو نہیں تقدیر نہیں مٹھا اور اقبال نے درکا بھی اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں توفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب صحیح شکوائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں اقبال نے کہا کہا خودی کو کر بلندتنا کہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کلم تیرے ہیں بے خبر تو جہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پہلے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کم پتر کوئی کم کریئے میرے بچے ہوں بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے اور اپنے اللہ سے دعائیں کرو رو روکے یا اللہ ہماری جوانیاں ضائع نہ جائیں کوئی کام لے میرے مالک ہم سے وہ صرف حضرت اس اس قوم کو تھوڑا سا ہوش میں آنے کی دیرہ سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا صرف تھوڑا ہوش میں آنے کی دیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہے آپ کریں گے نا لی کوشش آپ پتر نیا سال شروع ہو رہا ہے آؤ کوئی کوئی ارادہ کریں کہ ان انشاءاللہ اس سال ہماری ایک نماز بھی نہیں چھوٹیں گے روز قرآن پاک کھولیں گے روز اللہ کا ذکر کریں گے روز دروز پاک پڑیں گے روز حلال کھائیں گے روز دونہ بری نہیں کریں گے روز تیرا بری نہیں کریں گے روز سب ٹھیک ہو جائے گا یہ میں بہت یہ آخری بات کر کے بعد کرنا کچھ تھا بس وہ راستے میں دیکھ کے نہ میری اپنی طبیعت آوازار ہو گئی یہ کیا کر رہے ہیں روز جی کوئی ملک کے حالات مینے دیوالیاں ہونے کے قریب کھڑا ہے ملک یہ کیا کر کے آ رہے ہیں کس چیز کی خوشی منع آ رہے ہیں دیوالیاں ہونے کے قریب ہے ملک ہونا نہیں دیوالیاں انشاءاللہ مزاق تو نہیں ہے نا پاکستان نظر محمد اور علی نے بنایا ہے محمد اور علی نے بنایا ہے ہونا نہیں اس کو کچھ بھی اللہ کے مدل سے اس نے رہنا ہی رہنا ہے رہتی دنیا تاکہ اس نے رہنا ہے یہ اس وقت یہ جو جاپان ہے نا کبلہ شاہ جی سب سے زیادہ قدرتی افات کا سامنا جاپان کو ہے سونامی سب سے زیادہ زلزلے سب سے لیکن حیران کن بات ہے اس قدر قدرتی افات کا سامنا ہونے کے باوجود اور حضرت جب سے ایٹم بم بنینا اس دنیا پہ جتنے ممالک ہیں وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کھایا بھی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اس کی علاوات اس وقت سب سے برے ہوتے ایٹم بم کھایا انہوں نے سونامی ادھر ہے زلزلہ ادھر ہے لیکن پھر بھی ترقی پھر بھی ٹیوٹا ان کی ہونڈا ان کی سوزوکی ان کی سونی ان کا پیناسونک ان کا نائکون ان کا ٹھیک ہے جی اٹھتے ہی اٹھتے ہی اٹھتے ہی اٹھتے ہی وہ استاد فرمایا کرتے تھے کہ اسی میں نا شاہ جی بھٹو کا دور تھا بھٹو صاحب نے نا گیارہ بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاؤ اے جاپان دیکھ کیا ہو یہ جاپانی کرتے کیا ہیں ایٹم ممنوں نے کھایا سونامی ہی ادھر ہے دلزلہ ہی ادھر ہے پھر بھی ترقی ترقی جتنے بڑے بڑے برینڈ ہیں سارے ان کے ہیں جاؤ جی بے کیا آپ فرماتے ہیں جی صرف ایک ان میں مولوی میں تھا باقی سوارے لبرل بندے کہتے جب گیارہ بندے جا کے ائرپورٹ پہ اترے نا آگے گیارہ جاپانی میں ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے کہتے ہیں دس بندوں نے تو انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے ہم ہوتل میں رہیں گے کہتے ہیں میں واحد بندہ تھا جو جاپانی کے گھر گیا میں نے کہا بھئی اگر ان میں رہوں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے یہ کیا کرتے ہیں ترقی کی وجہ کیا آیا ان کی ہوتل میں تو جا کر نہیں نہ دیکھا جائے گا کہتے ہیں پاکستان سے میں چھوٹی پاکٹ سائج دائری لے گیا تھا جو بات اچھی لگنی نا میں نے دائری نکال کے نا اس پر نوٹ کر لینی ٹور کے دن پورے ہو گئے کہتے ہیں واپسی تھی پاکستان کے لیے کہ مجھے سمجھنا ہے یا جاپانی نے بڑی خدمت کی ہے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے سمجھنا کوئی آئے کہتے ہیں میں نے کیا کیا میں گیا بازار اور میں نے وہاں سے ایک کیمرہ خریدا جاپانی کے بچے کو توفہ دینے کے لیے کہتے ہیں میں جب نکلنے لگانا تو میں نے چھپکے سے جاپانی کے بچے کو کیمرہ تھما دیا اور جاپانی نے بڑا غصہ کیا اس نے کہا حضرت یا آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے گئے اور پھر مطمئن کر نہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے توفہ دو محبت بڑے گی میں جا رہا ہوں پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو جب تو یہ کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا وہ چھپ کر گیا کہتے ہیں جب تھوڑا سا کے گئے جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو اس کیمرے کی پھر رسید بھی مجھے دے دیں کہتے ہیں میں حیران ہوں آگے یہ رسید کا کیا کرے گا کہتے ہیں میں نے رسید نکالی دے دی استاد فرماتے ہیں مجھ سے بھی نہیں را گیا میں نے بھی بوچھ لیا میں نے کہا یہ رسید کا کیا کرے گا تو استاد فرماتے ہیں آگے سے جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ جاپان سے کوئی بھی چیز خریدے تو مہمان ہونے کی وجہ سے ہم عزت کرتے ہوئے نا اسے ہر خریدی ہوئی چیز پہ فورٹی پرسنٹ چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جب آپ نے کیمرہ خریدا آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملا یہ لکھا ہوا ہے پرچی پہ اب فرماتے ہیں میں نے کہا تو دستو کی کرنا ہوں وہ کہتے ہیں وہ جاپان نہیں ملی آگے کہنے لگا کہ حضرت میں دکھان پہ واپس جاؤں گا اور اس کو جا کے بتاؤں گا کہ بھئی کیمرہ پاکستان نہیں گیا کیمرہ جاپان میں رہ گیا اس لئے یہ ڈسکاؤنٹ ختم کر اور بتا مجھے باقی کتنے پیسے بنتے ہیں مجھ سے پیسے لے استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جب ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا آج دوہزار بائیس ختم ہو گیا دوہزار تیس شروع ہو گیا آخری بات بات ختم کرتے ہیں سچ سچ پترے کی جواب دینا ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں اور بھولو دوہزار یہ میرے پاکستان کی بدنصیبی ہے حضرت اس کو جب بھی لوٹ ہے نا ہم نہیں لوٹ ہے باہر والے نہ اس کا کچھ بگاڑ سکیں نہ اس کا بگاڑ اس کی بدنصیبی یہ ہے اس کو جب بھی چور پڑے ہیں نا گھر سے پڑے ہیں آو یار دوہزار تیس شروع ہو گیا ہے آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں میں نے ہم نے پاکستان سے مخلص ہونا ہے وہ جس دن ہم مخلص ہو گئے نا پھر اس پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے خرابی اتنی دیر ہی ہے جتنی درہ ہم خراب ہیں آو یار دوہزار تیس کا نا اچھا آغاز کرتے ہیں اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان سے مخلص رہنا ہے پھر اس کا کوئی کچھ نہیں اس کی بدنصیبی یہ ہے اس کو جب چور پڑے ہیں گھر سے پڑے ہیں دل کے پھپولے جال اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چلا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغبان بھی ہیں برک و شرف سے ملے ہوئے کریں گے نا جی کریں گے نا جی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُوِرِ موسیقی